یکھنی والے چاول بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے تو دیکھیں میری آج کی نیو ریسی پی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میں بھی شکر ہوں اللہ کا شکر ہے تو آج کی میری نیو ریسی پی کیا ہے والے چاول تو یکنی پلاؤ کی ریسی پی جو پوری طریقے سے ہوتی ہے وہ تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ لیکن جو میں آپ لوگوں سے یکنی کی ریسی پی شیئر کی تھی اور ہم نے یکنی منائی تھی اور یکنی کی ریسی پی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لیا اس میں سے آدھی میں نے نکال لی تھی اور آدھی میں نے رہنے دی اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں کو یہ مشورہ میں دیتا ہوں اگر آپ کھانے میں دو چیزیں پسند کرنا چاہتے ہو تو آپ کو آدھی اکنی کے چاول بنا لوگ اور بہتی یمی اور بہتی مدیدار بن جائے اور میں کیسے بڑھاتی ہوں اس کا بدایت بتاتی ہوں میں آپ کو طریقہ میں نے اولی آیا اور اس کے علاوہ میں نے میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے میں اس کو لائٹ براؤن کر رہی ہوں جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں پیاز ڈالیں گے وہ میں بتاؤں گی آپ کو تو جیسے کہ ہمارے پیاز براؤن ہو چکے ہیں تو بس پھر میں ان کو نکال لوں گی ان سب کو ہم لگ نکال لیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک پلیٹ میں تو دیکھیں میں نے گیس کی فلیم پھر سے آن کر دی ہے اور اب میں ڈالوں گے اس میں ساپ سے آٹھ میں نے آٹھ ہری میچیں لے لیں گی اور ان کو ہاف کے کٹ لیا اور ہاف کے کٹ لیا اور ہاف کے کٹنے کے بعد سوری پہلے جو ہے وہ لائٹ ڈیم ہو گئی تھی کیوں اس وجہ سے لائٹ چلی جائی تھی اور اس کو میں ایسے ہلکا ہلکا براؤن کر لوں گی ہری میچوں کو اور اس کے بعد میں ڈالوں گی آدھا چمچ بھر کے میرے پاس دھنیا ہے اور وہ سابیٹی ہیں اور اس کے لائے مرے پاس آدھا چمچ سے کھوڑا سا کم نمک ہے ہاتھ دائی کا کر لیں گے دیکھ لیں گے پوٹی ایسپول پونک ہیں یہ چرے جائیں گے اور آدھا چمچ جتنا گرم مسالہ جو مکھ ہوتا ہے وہ ڈالیں گے اور ہلکا 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 براؤن کر لیں گے تو بس دیکھیں ماشاللہ اسے بہت زبا دست کھوڑا ہی ہے ہمارے پاس تو بس جاتے ہی اب یہ براؤن ہو چکے ہیں ہم لوگ اس کے اندر جو ہم نے یفنی بنائی تھی وہ ڈال دیں گے اور اگر کچھ نے میری ریسپ ہی نہیں دیکھی تو میں سکرپشن باکس میں جو ہے اس کا لینک ڈال دوں گے تو وہ میری یکنی کی ریسپ ہی دیکھ سکتا ہے اس کے اندر پانی ڈال دیں گے جتنے ہم نے چاوڑ لیا ہے چاوڑ میں آدھ کلو چاوڑ بنا رہی ہوں تو آدھ کلو چاوڑ میرے پاس کچھی بناسپتی چاوڑ ہے میں نے کچھی بناسپتی چاوڑ لیا ہے اور وہ ہاف کجی لیا ہے ہاف کجی میں کچھی بناسپتی چاوڑ میں اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالتا میں مکہ بھرکے پانی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہاف کجی اتنا تھے چاوڑ مطلب اس میں یہ تین پاو کا مکہ ہے تو اتنا چاوڑ تھے یہاں اس ٹھیک ہے اور میں تھوڑا سا پانی تھوڑا سا میں نے ایکسٹر ڈال دیا کیونکہ چچی بناسپتی چاوڑ میں اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالتا آپ نمک دیکھ لیں اپنے ذائقے کے مطابق آپ چک لیں اور باقی یکنی ہے تو یکنی میں اتنا زیادہ مرچے نہیں ڈالی جاتی تو جتنی بھی لال مرچوں سے بھی گریز کیا جاتا ہے یکنی میں اور ٹماتر سے بھی تو اس لیے اس میں میں نے نہ ٹماتر ڈالا ہے نہاں لال مرچے ڈال دیا تو چلیں پانی کو اُبال آنے دیتے ہیں جب جیسے ہی پانی کو اُبال آ جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے چاوڑ دیکھیں ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ اُبال رہا ہے بس اب ہم اس ٹائم پر اس میں چاوڑ ڈال دیں گے تو دیکھیں میں نے چاوڑ ڈال دیا ہیں اور یہ باقی بھی جو لگے میں ہیں وہ میں ڈال دوں گی ہماری کچھی بناسپتی چاوڑ ہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس لیے ہم نے زیادہ چمچ نہیں چلانا تو دیکھیں ماشاءاللہ شکل کتنی پیاری ہے اور بہت سی دبردست یہ چاوڑ بنتے ہیں اب جو ہے پانی ہم سکھنے کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری یسنی والے چاوڑ بہت سی دبردست میں دیکھ کے بن رہے ہیں ابھی پانی ہے پڑا اس میں تو میں نے سوچا آپ کو اتران دکھا دوں میں نے ابھی اب جا کے میں نے چمچ اس میں تھوڑا سا ہلکا سا ہلایا ہے میں نے زیادہ اس میں چمچ نہیں ہلایا اور بڑے برطن میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ ہمارے چاوڑ جو ہے وہ کھلے کھلے بنے اور میں نے نمک بھی چکلیا ہے بہت سبردست نمک ہے تو اب ہم اس کا اچھی طرح پانی خوشک ہونے کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو میں آپ کو دیکھاتوں تو دیکھیں ماشاء اللہ اب پانی خوشک ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہیں پیاز بts جو براون کیا تھے تو تو اب ہم اس کو دم دیتے ہیں رموال اس کے اوپر ڈالے گے اور اچھے سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور دم دے دیں گے ٹھیک ہے absolutely تو میں نے یہ رموال اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ڈقن ڈرک کے تو میں جب اس کو دم دے دوں گی تو چلیں ہم اس کو پانوص سے ساتھ مینط بس جنوب دینے کے بعد میں ملتی ہوں تو پانچ سے سات منٹ ہو چکی ہیں بس اب ہم جو ہے اس قدم اتار لیتے ہیں اور اس کو جو ہے دیکھتے ہیں کیسا ہے ہمارے یخنی والے چاولوں کا لک تو بس دیکھیں کیا بات ہے بھئی نومیں اتنے مزے مزے دار چاول ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے نا تو بس اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم نے چمچ کو زیادہ ہم نے نہیں چلانا اس میں بس ہلکہ ہلکہ سائٹ سائٹ سے جو ہے اوپر نیچے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو چلیں اب میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے یخنی والے چاول کیسے بنے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے زبردست یخنی والے چاول بہتی یمنی اور بہتی مزے دار تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے اور کیا ہی لک ہے اور کیا ہی شکل ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کے زیادہ چمچ میں نے نہیں چلایا تھا چاول بھی میرے کھلے کھلے ہیں اور اچھے سے بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اگر میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور پلیز چیئر بھی کریں اپنے جاننے والوں میں اور اس کے علاوہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آپ کو ملتی ہوں کل ایک اچھی اچھی پیاری پیاری ریسیپیز اور اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ تو ملتی ہوں انشاءاللہ اللہ حافظ